اسلام علیکم جو میرے ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں جو ان کا میجر فنڈمنٹل پرپس ہوتا ہے وہ ایک آویرنس ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے جو فنانشل کنڈیشنز ہوتے ہیں ان کو آپ امپروو کر سکتے ہیں دیکھیں جس طرح سے آپ میں یا پھر جو ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں جو موسٹلی جو یوت ہے پچیس سے تیس سال کی ایج میں یہ بڑا ایک سٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے اس طرح بندہ اپنی سیلف ڈیویلپمنٹ پر کافی کام کرتا ہے اپنے جو خالت ہوتی ہے اپنے جیب خارجیاں پر کمائی اس کا بڑا انسان کا ایک میجر فوکس ہوتا ہے کہ اس کو بڑھایا جائے سیف کیا جائے اور جو اپنے ایک فیوچر کو بہتر کیا جائے آج میں ایک تھوڑا سا آپ سے ایک فارمولا شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح آپ اپنی اس ایج میں پچیس سے تیس سال کی عمر میں آپ کی ایک انکم آ رہی ہے اس انکم سٹریم میں سے کس طرح سے آپ اپنے خرچے نکالنے کے بعد آپ انویسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آج کال اگر دیکھا جائے تو آئی تینک مزدور کے علاوہ مزدور کا کیونکہ ہمارے پاس جو اجرات ہے وہ کافی کام ہے پندرہ سے اٹھارہ جو ایک بڑی افسوس کی بات ہے اور گورنمنٹ کو اس پر سوچنا چاہیے کہ اس مہنگائی کے زمانے میں اتنی تھوڑی سی انکم سے کیسے گھر کا خرچہ اور دوسری جو بیسک نیٹز ہیں ان کو چلایا جا سکتا ہے دیکھیں اگر آپ کا جو بجٹ ہے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ویورز ہیں آپ کا بجٹ پچیس سے تیس دار ہے یا پھر اس سے اوپر ہے آپ نے اس کو شیڈولنگ کرنی ہے اس کو بولتے ہیں فنانشل آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ایک اجسٹمنٹ کرنی ہے فنانشل اجسٹمنٹ اس طرح سے ہوتی کہ آپ نے لیٹس پوز تھرٹی ساؤزنڈ ہے اس پر سے آپ نے فیفٹی پرسنٹ راؤنڈ آباؤٹ آپ نے بیسک نیٹز پر خرچ کرنا ہے اس پر گھر کا چھوٹا موٹا خرچہ ہو گیا کپڑے وغیرہ ہو گیا یا پھر بچوں کا خرچہ تو بیس تک آپ کا اس پر چلا گیا کہ آپ کی نیٹز کے اوپر پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس بیس میں سے جو ریمینگ ٹین تھاؤزنڈ بچتا ہے آپ نے اپنے ویشز پر خرچ کرنا ہے دوستوں کے ساتھ چائے پی لی گپ شپ کر لی یا پھر ویکنڈ پہ کہیں ٹریٹ پہ چلے گئے اگر ہم بات کریں جو ریمینگ آب کاٹ پہ ٹوینٹی پرسنٹ تو جو پانچ سے آٹھ ہزار بچتا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے انویسٹ کرنا ہے جب اس ایج میں پچیس سے تیس سال کی ایج میں کوئی بندہ انویسٹ کرتا ہے پھر اس کا ایک میجر جو بینیفیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب پندرہ سے بیس سال گزرتے ہیں تو یہ چھوٹی سی جو انویسٹمنٹ بندہ پانچ سے آٹھ یا پھر دس ہزار کی کر رہا ہوتا ہے ان فیوچر اس کو بہت اچھے ریٹارنز دیتی ہے آپ کی جتنے بھی انکم ہے آپ ایک شیڈول بنے اس کا یہ میں نے نیڈز پہ خرچ کرنے یہ میں نے ویشز پہ کرنے اور یہ جو ریمینگ ہے یہ میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور انویسٹمنٹ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو انویسٹمنٹ بندے کو کر دینی چاہیے ایک ہوتے ہیں ڈیر ڈریمر ڈیر ڈریمر یہ ہوتے ہیں وہ سوچتے رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا at the end of the day وہ کچھ بھی نہیں کرتے اور اس کچھ نہ کرنے کی وجہ سے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا دوسرے کیا ہوتے ہیں ان کو میں بولتا ہوں ڈورز ڈورز وہ ہوتے ہیں جو ایک پلان بناتے ہیں اس پلان پر ورکنگ کرتے ہیں اور ایک دن اس کو ایکزیکیوٹ کر کے دکھاتے ہیں جتنے بھی ہمارے جو ویورز ہیں یا پھر ہمارے دوست ہیں جو ایک فنانشل فریڈم چاہتے ہیں فنانشل سٹیبلیٹی چاہتے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو منی کے جو رولز ہیں جو پیسے کے رولز ہیں ان کو سمجھیں جب تک آپ کہیں پہ انویسٹ نہیں کریں گے آپ سیونگ نہیں کریں گے تو آپ کی جیب میں پیسے کیسے آئیں گے کوئی سوال ہی نہیں بنتا آپ یا پھر جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو ویورز ہیں کافی ماشاءاللہ چھے کوئیسنس کرتے رہتے ہیں کافی ان کے کالز آتی ہیں اور اس شوق کو دیکھے جو وہ فنانشل ایڈوکیشن یا پھر انویسٹمنٹ کے ریگارڈنگ رکھتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ ہمارے پاس تشریف لیا ہے آپ نے ہماری لیکچرز اور ہمارے آفس کو ویزٹ کیا ہماری سائٹ کو دیکھا باقی آپ یوٹیو پہ بھی کافی دیکھتے رہتے ہیں ہماری لیکچرز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بھائی آپ کی ویڈیو ہم دیکھتے رہتے ہیں ویڈیو کافی اچھی ہیں اور ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں پراپارٹی کے بارے میں سوسائٹی کے بارے میں میرے جو ویڈیوز ہوتے ہیں وہ میرا ایک ایک ایکسپیرینس ہوتے ہیں جو میں ریل سٹیٹ اور کنسٹرکشن پراپارٹی کے میٹرز کی اوپر رکھتا ہوں آپ کے پیار محبت اور آپ کی حوصلہ فضائی کا میں دل سے مشکور ہوں آپ سے اور جو ہمارے ویورز ہیں ان سب سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا بہت شکریہ تینکیو